اس سوال یہ آیا تھا کیا حضور پر جادو ہوا تھا اور کیا آخر تک اس کا اثر رہا تھا ہاں یہ تو برغ ہے حضورﷺ پر جادو ہوا لیکن کسی قسم کا دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اسی طرح چلتی نہیں تھوڑی تک بوجھل ہو گئے تھے حضورﷺ صحت کے حساب سے لیکن اس کا اثر آخر تک نہیں رہا یہ غلط بات ہے لوگوں نے غلط رائی ہوئی ہے بلکہ جو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ نے زہر ملاوا گوشت کھلا جیتا تھا نا جو حضورﷺ نے ایک بوٹی موں میں رکھ لی تھی اور پھر تھوک دی تھی اس گوشت نہیں بتا جیتا کہ میں میرے اندر زہر ہے اس زہر کا اثر حضورﷺ نے آخر تک یہ بات کہی کہ مجھے اس زہر کا اثر اب تک محسوس ہوتا ہے اور وہی سبب بناتا بخار کا وہ زہر اور وہی سبب بناتا حضورﷺ کی ڈائد کا یہ تو روایتوں میں ہے لیکن جادو کا اثر آخر تک رہا یہ نہیں کیونکہ حضورﷺ کو وہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں نے جادو کیا اسی جگہ دباوا ہے اور پھر وہ جادہ جو گرائے تھی وہ کھل گئی تھی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا ویزا کے پیسے لیتے ہیں ایجنٹ جبکہ ویزا فری آتے ہیں کیا یہ جائز ہے دیکھو جی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرویس ہے اور ہم جو ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں ساری بھاگ دول کرتے ہیں اس کے پیسے ہیں پھر تو ان کے لیے جائز ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ویزا خریدہ اور وہ ویزا فری ہے تو یہ پھر تو حرام ہوگیا جھوٹ ہوگیا اسلام میں جھوٹ نہیں ہے اگر ماں باپ مال چھوڑ کر مریں اور وسیعت کر جائیں کہ اس میں صرف فلاہ اولاد کو ویراست نہ دی جائے تو کیا کیا جائے تو وہ جی ویراست تو سب کو بٹے گی کیونکہ ویراست کا جو معاملہ ہے قرآن نے بیان کر دیا کہ تمام اولاد کا حق ہے ماں باپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لکھے جانے سے کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ غلط وسیعت کی اصلاح ضروری ہے اگر ماں باپ جو ہیں وہ غلط وسیعت کر گئے تو تمام رشتہ داروں کو مل گئے چیئے کہ اس وسیعت کی اصلاح کریں تمام جتنے بھی وارثین ہیں انہیں اکھٹا کر کے سمجھائیں کہ تمہارے ماں باپ کی یہ آخرت میں خرابی کا سبب بنے گی ہے اس لئے اس کی اصلاح ضروری ہے تمام وارثین میں مال بٹا جائے اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ اب نورمل ہے تو کیا آگرشن کرا سکتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں حضور نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آکے اس میں روپ ہو جاتا ہے اور اس کی تقدیر اس کا رزق وغیرہ اس کی تقدیر میں لکھ جاتا ہے اب چار مہینے سے پہلے پہلے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بچے میں دھڑکا نہیں ہے یا دماغ نہیں بنایا کوئی حرج نہیں ہے ابورشن کرا رہا ہے میرے نظرین باقی تو فتوہ لینا چاہیے لیکن چار مہینے کے بعد اگر آپ اپنے ایسے بچے کو جسے ڈاکٹر یہ کہہ رہے کہ اس کے گردے نہیں ہے دماغ نہیں بن رہا ہے آپ ضائع کرا رہے تو آپ قتل کے ذمہ دار ہوں گے اللہ کے ہاں کیونکہ چار مہینے کے بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے اب آپ اسے اس طرح سے سمجھو اگر کسی آپ نے بہت دیکھے ہوں گے معاشرے میں ابنورمل بچے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ابنورمل بچے ہیں کہ وہ اٹھی نہیں پاتے کیا انہیں زہر کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے کیا انہیں مار دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے انہیں قتل کرنا جو ہے وہ قتل گنا جائے گا اسی طرح سے پیٹ کے بچے کو چار مہینے سے زیادہ کے بچے کو اگر ابورٹ کیا جاتا ہے تو وہ قتل گنا جائے گا چاہے وہ کوئی کریں اثر کا وقت اہل حدیث پہلے بتاتے ہیں مکہ میں بھی اسی طرح سے ہے صحیح وقت کیا ہے یار یہ تو اختلافی سوال ہے مگر کیونکہ سوال آگیا تو میں آپ کو بتا دوں دیکھو جی حدیث کی کتابوں میں اثر کے وقت کے معاملے میں ایک صحابی کا بیان یہ ہے کہ حضور ہمیں اثر کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے اس کے بعد ہم اونٹ زبا کرتے اس کے دس اچھ سے کرتے اسے پکا بھی لیتے کھا بھی لیتے اور مغرب کا ٹائم نہ ہوا کرتا ملل لگ بھگ ایک اونٹ کو زبا کرنے میں اس کے دس اچھ سے کرنے پھر پکانا دھائی تین گھنٹے کا فرق لگتا ہے ٹائم تو اس لیے جو اہل حدیث حضرات ہیں جو وقت سے مطلب ہمشیوں کے وقت سے پہلے اثر کا وقت بتاتے ہیں حدیث جس خلتے میں لینے یہاں اثر کا وقت جو ہے وہ تھوڑا اہل حدیث سے باہد میں جب سے کہ باہد شروع ہوتا ہے اہل حدیث کا بھی وہ وقت ہوتا ہے لنہوں کا وقت جو ہے مالد ہوتا ساڑھ کچھ پیجے شروع ہوا اور ہمشیوں کا وقت جو ہے ان کا وقت تو ساڑھ کچھ پیجے شروع ہوا چھ بجے سے نکرھا اہل حدیث کا تو یہاں اہلہ حدیث کو تھوڑا تھا اپنے ادھر نبیل آنگی چیئے وہ کلکل چھاڑکین بجے ادھان نہ دیں جس ہمتے میں رہے مہا اقلاب نہ کریں امت کو ایک کرمین بجوش کریں ادھان نبی چھاڑھے چار پہنے پانچی بجے جو ہندیوں کا وقت ہم وہ یہ کہ میں نے آنگو بتا دیا ہے لیکن اقتلاع پیدا نہ ہوں کیونکہ انہیں اس وقت میں بڑھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے اس لیے اس میں میں نے بھی بڑھتی کیا ہے اہلہ حدیث کو تو وہ چھاڑے چار پہنے پانچی بڑھتے ہیں